آٹا بہرام کی تحقیقاتی کمیٹی جانب داد ہے پنجاب میں آٹا ماپیا کو بچایا جا رہا ہے انکوائری کمیشن کے ریپورٹ پر او ایس ٹی بنائے گئے سابق سیکریٹری خوراک نسیم صادق نے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا سابق سیکریٹری خوراک نسیم صادق نے چیف سیکریٹری پنجاب کو لکھے گئے خط میں آٹا سکینڈل پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا تفصیلی جواب بھی دیا باسٹھ دن وہ سیکریٹری خوراک تائینات رہے جب چارج سنبھالا تو گندم خریداری مہم شروع ہو چکی تھی گندم خریداری مہم اور آٹے کی کمی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں خط میں مزید لکھا کہ چار ملین میٹرکٹن گندم خریداری کا ٹارگٹ کبھی بھی پورا نہیں ہوا جبکہ کم پیداوار ہونے کے باوجود بہترین کارکردگی رہی باردانہ اوپن کرنے کا فیصلہ کابینہ کا تھا جس پر عمل درامت کیا وزیر اعظم انران خان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے انکواری کمیٹی کے دو میمبران ڈی جی خان میں گھر الارٹ کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالتے رہے فیڈ ملو کو گندم جاری کرنے کا فیصلہ ان سے پہلے ہوا جس کے دستاویزی شواہد ہی موجود ہیں ان کا وزید کہنا تھا کہ سندھ نے گندم کی خریداری نہیں کی گندم خریداری مہم کے بعد متعدد سکینڈلز کا علم ہوا جن پر تحقیقات شروع کی تو تبادلہ کر دیا گیا گندم کی ایکسپورٹ ریبیٹ اور سبسیڈی میں کرپشن ہے پنجاب میں آٹا مافیا کو بچایا جا رہا ہے ان کی نوکری سیول سروس کا ساسا ہے اور انہوں نے اپنی نوکری ایمانداری سے کی ہے